اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان اور کا ہوسٹ شاکیر محمود چوہان آپ کے خدمت میں حاضر ہے جلسہ بہاور وکلا کنونشن سے کتاب کے دوران عمران خان نے حکومت پر تنز کی بچھاڑ کر دی کہتے ہیں کہ زرداری نواز تگڑے محبے وطن مگر آرمی چیف سے ڈرتے ہیں عمران خان صاحب پی ڈی ایم کا جواب بڑا واضح محصر کہا گئے لاکر کس کے مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو صاف اور کورا جواب کہتے ہیں کہ چار ماہ میں مہنگائی آسمان میشید زمین پر آگئی امپورٹڈ حکومت نے بیڑا غرق کر دیا اقتدار کی باریاں لینے والے بیش سال سے ایک دوسرے کے کوچور کہتے رہے جلسے سے خطاب اگلے اتوار پھر ٹیلی تھون کا اعلان پاکستانی ٹیم کو جیت پر مبارک بات عمران خان صاحب کہا ہے کہ عمران خان ماہرِ بقواسیات ہیں جلد اڈیالہ جیل میں ہوں گے حافظ احمد حمدللہ انہوں نے کہا ہے کہ آج تک مخالفین کو گالیاں دینے اور قوم کو تقسیم کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے آج کی تقریب سے واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کی نیندے کیوں اڑی ہوئی ہیں پرویز رشید تو ناظرین جس طریقے سے عمران خان نے بھالپور کے وقلاس کنونشن سے بھکتاب کرتے ہوئے تنز کی بارش کی تیروں کی بارش کی اور نواز شریف کو اور آصر زرداری کو بڑے آڑو ہاتھوں لیا اور صاف اعلان کیا ہے کہ یہ ویسے تو بڑے اپس میں تکڑے محبی وطن اور تکڑے سیاستدان بنتے ہیں مگر آرمی چیف سے یہ ڈرتے ہیں آرمی چیف سے کیوں ڈرتے ہیں یہ بات انہوں نے جسے کے دوران کہی اس پر انہوں نے پی ڈی ایم نے جو کہ پاکستان ڈیموکریٹری مومنٹ نے چھوٹا سا جواب دیا اور کہا کہ خان صاحب لڑا کو لڑا کر کس کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں تو یہ خان صاحب کس کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں پیچھے اس ایجنڈے کون ہے اور کون پاکستان کی عوام کو افواج پاکستان سے لڑانا چاہتا ہے اکسانا چاہتا ہے اکسا کے پیچھے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے یہ ہم اس پر تفسرہ کریں گے ضرور لیکن فیلحال ہم یہ بات آگے بڑھاتے ہیں کہ خان صاحب نے پھر دوارا کہہ دیا ہے کہ میں اگلی تبار کو پھر ٹیلی تھون کروں گا جس طرقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے پانچ ارب روپے اکٹھے کیے ہیں جس سے پڑا چلا ہے کہ بینکوں میں پیسی کوئی نہیں آیا اور جس طرقے سے جھوٹی کالے وہاں آتے رہی ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو پانچ کروڑ روپے دینے والے ہیں اور دینے لگے ہیں لیکن یہ پانچ کروڑ اسی طرح ہوگا جس طرق سے آپ نے پچاس لاکھ گھر بنائے ہیں ڈیڑھ کروڑ نوکریہ دی ہیں مستقبل کے اندر مہنگائی کم کی ہے یا پاکستان کے نام پہ آپ نے ہر جہاں یوٹرن لیا ہے تو اسی طرح انہوں نے فون کے پر بھی خان صاحب کے ساتھ مزاک کیا برحال آپ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیریزم کرنی ہے اور نیکس سنڈے کرنی ہے اور میں پھر پیسہ کٹھا کروں گا دیکھیں جن آپ کہ فیلحال کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب پیسہ کٹھا کریں اور سلاب زدگان کے لیے ان کے اوپر مدد کریں ان کی مدد کریں ان پر خرچ کریں لیکن فیلحال ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا اور مستقبل میں جو کہ یہ خان صاحب الیکشنوں چکر پڑے ہوئے کہ الیکشنیں کرائیں پتہ نہیں الیکشنوں سے پہلے یا اسی مہینے یا آگلے مہینے کہیں خان صاحب نہ اہل نہ ہو جائیں گرفتار ہی نہ ہو جائیں اڈیالہ جیل ہی نہ پہنچ جائیں تو یہ چیزیں جو تلوار بن کر ان پر لٹک رہی ہے یہ کبھی بھی چل سکتی ہے اپنے ہوسٹ شاکر محمود چوہان ہم کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں ہم نے خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار پاکستان پاہندہ بار افواج پاکستان زندہ بار اللہ حافظ